اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوح ان لا قومه فقالا یا قوم اعبداللہ ما لکم من اللہ غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدت من لسانی یفقہ قولی میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بے ایام اللہ اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ امباؤ غسل پر مشتمل ہے اس اسطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے ان کے ذاتی محاصن ان کی صیرت کے اچھے پہلو نمائع کرنا ان کی شخصیتوں کی ان کا تقوی ان کا مقام ان کا استقامت اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا رب دعمل ظاہر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا قومیں ہلاک ہوئی تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین نبیوں کے حالات اور قرآن حکیم کی ایک صورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل صورہ یوسف علیہ السلام اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے مانو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو کوئی ایسی بات نہیں لیکن ایک ہے امباؤ الرسل رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیا جاؤ گے ان کو کہتے ہیں امباؤ الرسل نبع کی جبعہ امباؤ عام طور پر چھے رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تقرار کے ساتھ آئے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ چھے ہیں بلکہ یہ چھے رسول وہ ہیں جن سے اہل عرب واقف تھے یہ تمام اسی جزیرہ نمائے عرب کے اندر آئے ہیں جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننسولہ ہے ایربین پیننسولہ نیچے سے چوڑا آئے کہ امن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چوڑا آئی ہے لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں پرشین گلف اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر دو کھاڑیوں میں تقسیب ہو جاتا ہے ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج اقبہ ہے اگر آپ اس کو یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو گلف آف اقبہ ہے ان کو اگر سیدھی لائن کھیچ دیں تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں یہ جو ٹرائنگل بن گئی بیس پورا جزیرہ نمائے عرب کا اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھیچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے بہرہ قلزم اور اس میں سے دو کھاڑیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیج اقبہ اس کو لے کر سینہ اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالی نے ان چھے رسولوں کو بھیجا آئے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نمائے عرب تو جزیرہ نمائے کہلاتا ہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو دو ملک آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام عراق ہے ایک کا شام ہے لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں عراق عرب شام عرب اور الجزیرہ یہ جزیرہ کہلاتا ہے جزیرہ نمائے جو نیچے ہے اور پھر عراق عرب بشرق میں شام عرب اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے اندازہ یہ ہے واللہ وعالم ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت آدم کے تقریبا دو ہزار سال بعد ہیں اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے اوپر کا کھلا یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے اس وقت تک نسل انسانی صرف یہی تھی اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی یا پوری نسل انسانی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے وہی وہ عذاب آیا اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے عرارات کی پہاڑی جو ہے جو کوہ جودی جس پر کے جا کر ان کی کشنی ٹکی ہے جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو آلاک کر دیا گیا صرف چند لوگ بچے تو اب ان کے تین بیٹوں سے نسل انسانی چلی ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا عراق اور عراق کی طرف یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ برکس بن گیا اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئی ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا جو اس وقت بڑا سخت ریگستان ہے بہت ہی یعنی انتہائی خوفناق قسم کا ریگستان لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سر سب تو شاداب علاقہ تھا یہاں قوم عاد عاد آباد تھی ان کی طرف حضرت اہود بھیجے گئے حضرت اہود کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی حلاک کر دی گئی ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت اہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائد ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نمائے عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے خلیج اقبا سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر حلاک ہوئی ان کے مسکت اب بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے بڑے بڑے ہال وہ آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں ان سے پھر اوپر درہ چلے تو خلیج اقبا کے دہنی طرف وہ قوم آباد تھی جن کی طرف حضرت شعب علیہ السلام کو بھی جا گیا ہے یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو اس سے درہ آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے کہ جہاں حضرت لوت علیہ السلام بھی جے گئے تو گویا کہ یہ ساری اقواب جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں سوائے ایک جو قوم فرعون ہیں وہ درہ اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پیلونسلہ سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت لوت علیہ السلام پہلے رسول ہیں پھر حضرت حود پھر حضرت صالح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے لیکن ان کا معاملہ امباؤ رسول کا نہیں ہے بلکہ قصد النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام ان کو بھیجا گیا ہے یہ جو عبورہ اور صدوم کی بس لیا تھی انہی کے ایک بیٹے تھے بدیم جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بیست ہوئی ہے انہی کے بیٹے حضرت اسمائیل تھے جن کو آباد کیا حجاز میں اور حجاز میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے انہی کی بیٹے حضرت اسحاب تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے من اسرائیل کی نسل چلی ہے یہ سارا اپنا جہن میں رکھیے اب چلیے لقدر صلی اللہ نوحان اللہ قوم ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف فقال تو اس نے کہا یا قوم عبود اللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستیش اور بندگی کرو مالکم من اللہ غیر تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے انہی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم وہ دی اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بہا عذاب آئے گا قال البلاؤ من قوم ہی تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا انہا لندرہ کفی دلال مبین ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قالا یا قومی لے سبی زلالت انہوں نے پھر کہا نربی کے ساتھ ہے میری قوم کے لوگو مجھے میں بہکا نہیں ہوں میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے بلکہ میں تو رسول ہوں دوام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اس نے مجھے اس خدمت پر معمول کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں اُبَلْ لِهُکُمْ رِسَادَاتِ رَبِّ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ تمہارا خیر خواہ ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَةَ عَالَمُونَ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں یہ تمہیں معلوم نہیں ہے جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھت و اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اب عجب تم کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا اَنْجَاَكُمْ ذِكْرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آگئی ہے عَلَى رَدُلِمْ مِنْكُمْ تمہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وحی بھیج دی میں تمہی میں سے ہوں تمہاری قوم کا فرد ہوں اَلَّيُنْزِلَكُمْ تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے وَلَيْتَتْتَقُوْ اور تاکہ تم بشکو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَقَذَّبُوْهُو تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَاهُ فِي الْفُلْقِ تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اور یہ بعد بے بالوگا بہت ہی کم لوگ تھے جیسے مان لائے ساڑھے نو سو مرس کی دعوت کی باوجود ہم نے ان کو بچا لیا ایک کشتی میں وَأَغْرَقْ مَا لَذِينَا قَذَّبُوْ بِعَایَاتِ لَا اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمٌ عَمِين یقیناً وہ اندھی لوگ تھے ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں اب یہ دوسری قوم ہے قوم نوحی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابری اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ حُودًا وَقَوْمِ عَادٍ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنْ اِلَاحٍ غَيْرُ وہی بات انہوں نے کہی ہے بیری قوم کے لوگ ہے اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی علاست کے سوا نہیں ہے اَفَلَا تَتْنَقُون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو باز نہیں آتے ہو قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْبِهِ کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا کفر کیا تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے اقلی میں ہماکت میں مبتلا ہو گئے ہو وَإِنَّا لَنَذُنُّكَ بِنَ الْقَاظِبِينَ اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَبِي صَفَاحَةٍ انہوں نے پھر اسی انداز میں میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو مجھ پر کوئی ہماکت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے وَلَاكِنِّ نِسَوْلُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے اُبَلَّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں وَالَا لَكُمْ نَاصِرُ الْأَمِينَ میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار ہوں وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں اَبَا عَجِبْ تُمَنْ جَاكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِمْ مِنْكُمْ کیا تمہیں بہت تحجیم ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور رسیت آ گئی ہے تم ہی بسے ایک شخص کے اوپر لَيُنْزِلَكُمْ تَاكِهِ وہ تمہیں خبردار کر دے وَذْكُرُو اور ذرا یاد کرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَا مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحِ جبکہ اللہ نے تمہیں قومِ نُوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا ان کے جانشین بنا دیا قومِ نُوح کی صدوت ختم ہوئی اس کے بعد تمہیں اللہ نے عبود عطا فرمایا وَذَعَدَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَد اور تمہیں تخلیق میں خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی یہ بڑے قدعور لوگ تھے بہت جسیم لوگ اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے اسی جو ساؤدرن سہرہ ہے اس ایرابین پیننسولہ کا اس میں بڑی باریک ریت ہے وہاں پر جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھس جائے گی اندر موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سمحال لیتی ہے اور اس کی تہمیں اب جو ہے سیٹلائٹ وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ شہر جس میں تیس اس کے برج تھے اس کے فصیل کے تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے وہ دفن ہے اسی سہرہ میں اور بہت نیچے ہے زمین کے شداد وہ آدھ ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وہ سر دی ہے پھیلاؤ دیا ہے ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں دوال آتا تھا خرابی آتی تھی گمراہی آتی تھی تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں کوئی اور ہیں ان کے نام پر مت بنا لیے ہیں ان کی تصویریں بنا لیے ہیں ان کی قبروں کو پوچھنا شروع کر دیا ہے کوئی اور منگھرت دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں تو اب اس کے بعد آکے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حباقت میں مبتلا ہو گیا ہو یہ خدا واحد کی بندگی کرو تو وہ کہتے تھے اے حود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے وَنَذَرَ مَا كَانَا يَعْبُدُوا عَبَاؤُوْنَا اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے عباؤ و اجداد فَاتِنَا بِمَا تَعِدُوْنَا تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو عذاب سے دراتے ہو لے آؤ عذاب اِن كُنْتَ مِنَسْوَالِقِينَ اگر تم سچے ہو قَالَ قَدْ وَقَعَ لَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُنُ انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرح سے کہا کہ عذاب واقع ہوئی چکا ہے اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے وَغَضَب اور اللہ کا غضب تم پر مسندت ہو چکا ہے اَتُجَادِلُونَنِ فِي أَسْمَائِن سَمْمَحَتُمُواْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہیں ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے تھے یہ کس برا کا نام ہے لات اور منات اور غضب اور غضب کون ہے یہ کیا ان کی حقیقت ہے کیا سند ہے یہ نام ہے یہ تو گویا کہ اس وقت سے محبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے اَتُجَادِلُونَنِ کیا تم جھگڑ رہے ہیں مجھ سے فِي أَسْمَائِن اس کچھ ناموں کے بارے میں سمیت موہا جو رکھ لیے ہیں تم نے انتم تم نے بھی وعباؤکم اور تمہارے بابدادوں نے مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِعَابِن سُلطَان اللہ نے اس کے لئے کوئی صدد نہیں اتاری فَانْتَذِرُوا اِنِّي مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تو ٹھیک ہے کرو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں یعنی کب کب تک اللہ تمہیں محلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالی کی طرف سے عذابِ استثال آ جاتا ہے فَانْجَيْنَاهُ الْلَّذِينَ مَعَهُ تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہلِ ایمان بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنی رحمت سے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الْلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہم نے جر کار دی اس قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آنڈی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پڑھ کر مارا ہے ان کو اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرتِ اہود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے حجرت کر کے چلے گئے تھے جب بھی عذابِ الٰہی آنا ہوتا تھا پھر حجرت کا حکم آ جاتا تھا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے وَإِلَا سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا اب یہیں سی جنوبی علاقے سے یہ حضرتِ اہود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہلِ ایمان اور یہ جزیرہ نمائے عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں یہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سمود کا ہے وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصی ہے زبردست سمود کوئی بڑے سردار ابرے جن کے نام سے یہ قوم سمود مشہور ہو گئی وَإِلَا سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو قَالَ يَا قَوْمِ عُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ اِنِ الْاہِنْ غَيْرُحُ وہی بات انہوں نے کہی اب میں خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کرو قَدْ جَعَتْكُمْ بَيِّرَتُمْ مِنْ رَبَّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آگئی ہے یعنی وہ جو اونٹنی کا موجزہ تھا حضرتِ حود کے بارے میں اور حضرتِ نوح کے بارے میں کسی موجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے موجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرتِ صالح کے بارے میں آتا ہے قَدْ جَعَتْكُمْ بَيِّرَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آگئی تمہارے رب کی طرف سے حَادِهِ نَاقَتُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برامت ہوئی ہے لَكُمْ آَيَتًا یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے فَضَرُوحَا تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو تَاقُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَاللَّهُ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے وَلَا تَمَسُّوحَ بِسُوِن اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی بُرے ارادے سے یعنی دزند پہنچانا اس کو لقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا فَيَا خُدَكُمْ عَزَابُ الْعَلِيمِ تو اگر تم اسے حلاق کر دوگے تو ایک مدردناک عزاب تمہیں آہ پکڑے گا وَذْكُرُوِ اِزْجَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِنْ بَادِعَاد اور یاد کرو جبکہ تمہیں جانشیم بنایا مقوم عاد کی تباہی کے بعد وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں جگہ دی زمین میں تَتَّخِدُونَ مِنْ سُحُولِحَا قُصُورًا تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لئے محل بناتے ہو وَتَرْحِتُونَ الْجِبَالَ وَيُوتَا اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لئے گھر بناتے ہو میدانوں میں تعمیر کرتے تھے وہ قصورا قصر جو وہ محل بناتے تھے ظاہر بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے وہ تو محل جو ہے کبھی کہ کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم تو پہلے کی ہیں لگ بگ یوں سمجھئے کہ چھ ہزار سال قبل کی بات ہے آج سے اور سات ہزار سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی تقریبا کس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل پر ان کے ختم ہو گئے تَرْحِتُونَ الْجِبَالَ وَيُوتَا پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنای تھے وہ آج بھی موجود ہیں فَسْكُرُوا آلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو وَلَا تَعَسْوَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے مت کرو قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استقبار کیا متکبر تھے تکبر کیا لِلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے غریب لوگ تھے دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غرباء میں سے اَتَعْلَمُونَ عَنَّا صَالِحًا غُرْسَلُونَ مِنْ رَبِّ وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے اَتَعْلَمُونَ عَنَّا صَالِحًا غُرْسَلُونَ مِنْ رَبِّ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقعی طرح اللہ کا بھیجا ہوا ہے قَالُوا اِنَّا بِمَا عُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ غرباء فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا قَالَ الَّذِي نَسْتَقْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں فَأَقَرُ النَّاقَةَ تو انہوں نے کارڈ ڈالا ہلاک کر دیا کونچے کارڈ بھی اس ناقہ کی وہ ناقہ جو ہے اس کی خورات بھی بہت ہی اللہ کی ناقہ تھی وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا تیہ کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہیں باقی ڈھوڑ ڈنگر جانور بیڑے بکریاں پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقہ اللہ یہ پانی پیے گی تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی جنانچہ انہوں نے پھر سادش کی اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکہ کیا یہ تفصیل بعد میں آئے گی اور اس کو اوٹنی کو ہلاک کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی اور اس کو مارنے کے بعد اوٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا اے سالے اب لے ہو جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤں کہاں عذاب حملت وہ تمہاری اوٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں اپنی بستیوں میں اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو حضرتِ سالے نے ان سے پیچھ موڑی ان سے رخ موڑا چلے وہاں سے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ اور انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وَلَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان سے تم کو پسند نہیں کرتے تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوبصف باغ دکھائیں بھروں پر چڑھائیں تمہیں جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں نازندہ بات مردہ بات کے نالے لگوائیں تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں وہ بات کے کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے سمجھ کی بات کرے تمہاری خیرخواہی کی بات کرے تمہیں پسند نہیں دیں وَلُوتًا اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک حضرت نوح حضرت حود حضرت سالح پری ابراہم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور حضرت نوح جو ہیں حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے یہ بھی سامی النسل ہیں یہ بھی سیمیٹک ریسپ میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجلت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے صدوم اور آمورہ اور یہ بڑے تجارتی مرکس تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی کافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گذرتے تھے تو گویا کہ ایک طرح یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیرمان گروس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بتیجے عراق کے رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباست پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاف جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کر کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھئے وہ نکال کر اور وہ سورہ انام میں رکھ دیا گیا ہے جور دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ ابباؤ الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے زمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ عالم لیکن قرآن میں صراحت المذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیدہ نویت کی شئے ہے وہ قصف النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ ابباؤ الرسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوت کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک رفت ہے منتقی وَلُوتَ الْسْطَالَ لِقَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا لوت کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود اتاتون الفائشتہ کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا اتقاب کر رہے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نے بھی نہیں کی یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کھلن کھلنا کرنا اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیزیں کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں اتاتون الفائشتہ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَادَمِينَ اِنَّكُمْ لَا تَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بلان تم قوم المصرفون تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو وما کہانا جواب قوم ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب اللہ انقالو سوا اس کے کہ انہوں نے کہا اَخْلِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ نکالو ان کو اپنی بستی سے اِنَّهُمْ قُنَا سُنْ يَتَتَحْرُونَ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے کوئی شرماتے انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوت جو ہے یہ وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھی ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کی ساتھ ہی ملی رہی ہے اس لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے لیکن ان کا کہا یہ جو گھرانا ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہے صاف ہے تو انہیں نکالو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام نکالو انہیں اپنی بستی سے یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مراتہ سوائے اس کے بیوی کے کانک من الغابرین وہ ہو گئی رہنے والو ہی میں پیچھے رہنے والو ہی میں وَأَمْتَرْنَا عَلَحِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی پتھرا ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً مادوم ہو گیا ہے پھر اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے فَنظُرْ قَيْفَقَانَ عَاقِبَةِ الْمُجْرِمِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَإِلَا مَلِيَنَ آخَاهُ شَعِبَا اور قومِ مَلِيَنَ کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے ہیں یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تیسری بیویاں قطورہ ان سے کئی بیٹے تھے حضرت عبراہیم کے ان میں سے ایک مدین بھی تھے یہ جا کر آباد ہو گئے خلیجِ اقبع کے ساحل کے ساتھ ساتھ تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیجِ اقبع کا وہاں یہ قوم آباد تھی اور ان میں بھی چونکہ وہی کروس روڈ جو ہے وہ جو ٹریڈ روٹس تھے کیریوان روٹس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالا جنوبا راستہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا کیریوانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب جنوب سے شمال جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے لہذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیونکہ کروس روڈز کے اوپر واقع تھے لہذا بہت خوشحال ہو گئے بہت ان کے ہاں بہت مصر ہوئی مال اور دولت کے اندر لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئیں تو وہاں حضرت شعب کو مبوس کیا گیا وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُ شَعِبَا مَدْيَنَ کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا قَدْ جَادْكُمْ بَيِّنَا تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے فَأَوْفُ الْكَيْلِ تو مات پورا کیا کرو اب یہ کیونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم کم ناپ رہے ہیں کم تول رہے ہیں بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے پری ابراہمی جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے جو قوم نوخ قوم حود قوم سالح ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی انسان فترت کے قریب تھا ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ قوم لوت یعنی جس کی طرف حضرت لوت کو بھیجا گیا ان میں یہ سیکشوال پرورشن جو سب سے بڑی بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی اور نمبر دو جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماتنا اور لوگوں کا مال ہڑک کر جانا یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں فَأَفُلْ كَيْلَا قَيْمَانَا پُرَا بھرَا کرو وَالْمِيزَانَا طُول پُرَا کیا کرو وَلَا تَمْخَسُ الْنَاسَا شِعَاهُمْ اور لوگوں سے ان کے لئے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو وَلَا تُفْسَدُو فِي الْرَدِ بَعْدِ اصلاحِهَا اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے لئے فساد مت بچاؤ زَعَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو وَلَا تَقْعُدُو بِكُلِّ سِرَاقِنْ تُو عِدُونَ اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر درانے اور دھمکانے کیلئے داکے مارتے تھے رہزنی کرتے تھے لوگوں سے درا دھمکا کر قافلوں سے جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے وہ بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے تو ان کو درایا مت کرو وَتَسُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَا اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے تُن چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو وَتَبْغُونَ عَوَجَا اور اس کے لئے تُن چاہتے ہو کہ قجی تلاش کرو وَسْكُرُو اِذَنْتُمْ قَلِيلًا فَقَسَّرَكُمْ یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی فَنْشُرُوْ قَيْفَقَانَ عَاقْمَةُ الْمُفْسِدِينَ اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے اس لئے کہ قومِ لُوتھ جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ دور تو نہیں تھی اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے در موجود تھے وَإِنْ قَانَةَ عَتْعَفَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُوا پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے بِاللَّذِي اُرْسِتُو بِهِ اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا وَتَعَفَتُنْ لَمْ تِيُمِنُوا اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لیا ہے قوم تخصیم ہو گئی ہے فَسْبِرُو اب یہاں خطاب ایمان لانے والوں سے تو اے ایمان والوں اب سبر کرو حتیٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قَالَ الْمَلَوْ لَذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کے نوش اختیار کی اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں جو ہمارا طریقہ تھا جو ہمارا دین تھا جو ہمارے رسمیں ہیں ریتیں ہیں رواج ہیں انہیں اختیار کرنا پڑے گا قَالَا وَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ حضرتِ شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کروگے ہمیں تو پسند نہیں ہے ہم تو تمہارے اس دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے ہمیں نا پسند دو تب بھی تم ہمیں مجبور کروگے قَدِفْتَرَيْنَا عَلَاِكَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ جڑا اللہ پر میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا پھر تو میں اپنے دعویٰ کو خود باطل اقرار دے دوں گا میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے میں تمہارے دین میں اور تمہارے ملت میں واپس نہیں آسکتا بَعْدَعْضَنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے رجال دے لی ہے وَمَا يَكُونَ لَنَا نَعُودَ فِيهَا اور ہمارے لئے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں لوٹ آئیں اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لئے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز وہ یہ نہیں کروں گا اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لئے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیسنہ برا ہے میرے لئے تو ضائع بات ہے تو بات اور ہے ورنہ یہ کہ میں اپنے بچ پڑھتے اپنے ارادے سے اپنے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا لہذا اس امکان کو ضرور نہیں کیا پتا کل بلا دماغ خراب ہو جائے بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عظم بالجزم والی بات نہیں بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توقل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر اپنی استقامت پر اپنے فکر پر اپنے فلسفے پر نہیں ہے بلکہ توقل اگر ہے بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالی کی توفیق و تحسیر پر ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا وَمَا يَكُونُ لَنَا نَعُودَ فِيهَا ہمارے لئے بلکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ہاں اگر ہمارا رب چاہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَهِنِ عِلْمَا اور ہمارے رب نے تو ہر شیخ کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اپنے رب پر اللہ ہی پر توقل کیا ہے رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقْ اے رب ہمارے فیصلہ فرمازے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعَتُمْ شَعِبًا اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے لَئِنِ اتَّبَعَتُمْ شَعِبًا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ انہیں بھی آ پکڑا ایک دلدلے نے فَأَسْبَعُوا فِي دَعْهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اونزے پڑے کے پڑے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا تقذیب کی تھی ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں جس کو ہم کہتے ہیں نسیم منسیہ قَالَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں الَّذِينَ كَذُبُوا شُعِبًا قَانُوْهُمُ الرَّخَاسِرِينَ جن لوگوں نے کہ شعیب کی تقذیب کی وہی ہوئے خسارے والے تباہی والے اور بربادی والے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو انہوں نے رخ پھیرا ان کی طرف سے یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے وَقَالَا اور کہا یا قَوْمِ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ اے میری قوم کے لوگو میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام اپنے رب کے پیغامات وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا میری حمد تھی یہ الفاظ بول گئے ہیں کہ شرید افسوس ہے رنج ہے غم ہے اپنے دل کو ڈھارس دے رہے ہیں فَقَائِفَ آسَا غم تو ہے اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں رحیم ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ابنائے نوع کے لیے ہمدردی ہوتی ہے لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے حالات ہو گئی ہے تو اس کے سرما تو ہوتا ہے لیکن یہ کیفہ آسا جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا اپنے رب کے پیغمات پہنچا دیئے اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں جبکہ فلوا کے وہ غم ہے اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انام میں ہم پڑھ چکے ہیں امباؤ رسل کے زمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں کچھ مصیبتوں میں کچھ تکلیفوں میں مبتلہ کرتا تھا تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لئے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات ہے تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے بھی کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لئے تیار ہو جائے اس حوالے سے اللہ ان کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے کہ کچھ ان کے لئے تکلیف اور مصیبت کچھ ان کے رزق کی اندر جو ہے تنگی یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنے بات رسول کی لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے نہیں سنتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو عیش جتنے کر دیں اب آخری بربادی جو آنی ہے جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں فس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ وہ چھوڑتا ہے دور کو ڈھیل دیتا اب جاؤ جہاں تک جانا ہے فسی ہوئی تو ہے جائے گی کہاں لہٰذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو عیش کر لو وَمَارْ سَلْنَا فِي قَلْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو بِلْبَعْسَائِ سَخْتیوں سے وَدْدَرْرَائِ اور تکلیفوں سے لَعَلَّهُمْ يَبْضَرْرَعُونَ تاکہ وہ گرگرائیں ان میں کوئی آجزی پیدا ہو وہ کوئی خوش میں آئیں خوش کے ناکھن لیں ثُمَّ بَدْدَلْنَا مَقَانَ سَيِّئَةِ الْحَسَنَا پھر ہم نے جب وہ آڑے رہے اس کے باوجود پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی اب خواہو پیو خدا نے کھول دی ہم نے تم پر حتی آفاؤ یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے بہت نہیں ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے وَقَالُوا وَرُّنَا قَدْ مَسْتَ عَبَاءَ نَبْضَرَّا وَسْتَرَّا ہاں بارے عبا و اجداد پر سختیاں آئیں تھی ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کہ آپ کوئی عیشی عیش ہیں کھلے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتَن پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت نہیں ہے اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں وَلَا اُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب عذاب استیسال جس کے بعد کہ کسی قوم کو نصیم منصیہ کر دیا جائے ختم کر دیا جائے ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں قوتِ عذابِ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَفَرُ ان کی جڑھ کارس دی گئی لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیحات آتی ہیں جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے جس کو کہا گیا ہے وَلَا لُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ لوٹ چائیں وَلَا وَنَّا أَهْلَ الْقُرَانَ عَامَنُوا وَالتَّقْوَ وَالْتَّقْوَ وَالْرَغَرْ یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی ربش اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْلَرْضِ ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے وَلَاكِنْ قَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ لیکن انہوں نے تقزیب کی جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ ان کے کرتوتوں کی پاداش ہوئے اَفَأَمِنَا أَهْلُ الْقُرَانَ يَاتِيَهُمْ بَعْسُنَا بَيَاتِنَ وَهُمْ نَائِمُونَ یہ سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بلکل اسی طرح کی تھی تو کیا یہ بستیوں والے اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں یہ اس سے بلکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب جبکہ ہم نائمون بیاتن رات گزار رہے ہیں اور سوئے ہوئے ہوں اَوَا أَمِنَا أَهْلُ الْقُرَانَ يَاتِيَهُمْ بَعْسُنَا دُحَنْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ کیا وہ نچنت ہیں اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهُ تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے فَلَا يَا مَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَاسِرُونَ تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کے جو خسارہ پانے والا ہے تباہ ہونے والا ہے اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کے ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے اللہ نشاہ وَاسَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ کہ ہم چاہے تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کی گناہوں کے پیداش میں جو وارث ہوئے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد ہلاک ہونے کے بعد من باہدِ آلِحَا تو کیا انہیں یہ سبق حاصل نہیں ہوا کیا قوم سمود میں سبق نہیں سی گا قوم آج کے انجام سے قوم آج نے کیوں سبق نہیں سی گا قوم نوح کے انجام سے اور قوم شوائب نے کیوں سبق نہیں سی گا قوم لوت کے انجام سے اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سنتے ہی نہیں تِلْكَ الْقُرَانَ قُسُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اَمْبَا اَمْبَاءُ الرَّسُلُ رسولوں کی خبریں پانچ آگئے ہیں چھٹے کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے یہ پانچ کا ذکر حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعب پانچ ہو گئے فَمَا قَانُونَ يُؤْمِنُ بِمَا قَذَبُوا مِنْ قَبْلُ تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے قبول کر لیتا ہے جسے نہیں کرنا ہوتا وہ پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں لاکھ سمجھا لیں لاکھ نشانیاں دکھا لیں لاکھ موجود دکھا لیں وہ ماننے والا نہیں وَنُقَلِّبُوا أَفْدَتُهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَمْوَلَ مَرَّةِ ہم ان کے دلوں کو بھی اُلٹ دیتے ہیں اور ان کے نگاہوں کو بھی اُلٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحْد ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر اہد کی پابندی نہیں پائی ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابری ہے رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی رسول نے وسیعتیں کیوں گی رسول نے ان سے بھی ساک لیے ہوں گے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ اہد نہیں تھا کہ اپنے اس اہد کی پابندی کرتے وَأِن بَجَدْنَا أَكْسَرَهُنْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ناہنجار اور سرکش ہی پایا اب وہ آخری رسول جو ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں اور یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر حباب یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک ایک رکوع ایک ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً آستد آیا ہے یہ اب چلے گا سات آٹھ رکوعوں تک اس کی وجہ کیا ہے متصلن قبل جو ہے حجرت سے یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راج صاحب کا پیش آنے والا حجرت کے بعد یہ اس کے لئے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گے کہ اس کے لئے تیاری کر کے اور پھر محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ منفرہ سُمَّ بَعَسْنَا مِمْبَادِهِ مُوسَى بِعَایَاتِنَا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسَى کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئَئِهِ فِرْعَوْنَ کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اب یہ ملک ذرا علیدہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نمائ عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے برعظم افریقہ کا شمال مشتقی بلکل کونہ جو ہے وہ ملک ہے مصر اور ایک سہرہ جو ہے ٹرائنگولر وہ بھی ایک یوں سمجھ یہ جزیرہ نمائ ہے سہرہ سینہ بسینائی پیننسلہ یہ جدا کرتا ہے اور اس کے بعد ادھر مصر ہے اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی یہ فرائن لقب ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرائن تو جو فرائن تھا حضرت موسیٰ کی زمانے میں اس کی طرف بھیجا فَظَنَمُوا بِهَا انہوں نے ظُلْم کیا حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی فَنظُرْكَ اے فَقَانَ آقِبَتُ الْمُفْسَدِينَ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وَقَالَ مُوسیٰ يَا فِرْعَونَ اور کہا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں پیغامبر ہوں ایلچی ہوں حقیقن على اللہ قولا على اللہ 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 الحق میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منصوب نہ کروں کوئی بات مگر حق اس کی وجہ یہ ہے یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت و لسانت ملی یہ چیزیں ملیں گی آگے سورہ تاہہ اور سورہ قصص کے اندر تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروش کروائی ہے تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام آدمی بات کر رہا ہو یہ تو خود ایک شہزادے کے معنی تھے تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں تم گھٹیا کرزے عمل اختیار کروں حقیقن علی اللہ قول علی اللہ 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 الحق قبجیتکن ببیینتی من ربکو میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی فارسل ماری بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو نقصد کر دو یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں چروہ پادشاہ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی انہوں نے ان کی آو بھگت بھی کی حضرت یوسف کے ابھی احترام بہت تھا پیرزازوں کی طرح رہے کئی سو برس تک لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری جیسے ہمارے بچارے بیہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بیہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں فسے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ ہوسٹیج بن گئے اب کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے لادلے تھے ناز پروردہ تھے اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لئے فارسل بھائیہ بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بھائی اسرائیل کو لوانا کر دو اس نے کہا کہ اچھا ہے موسیٰ اگر تم کوئی واقع نشانی لے کر آئے ہوں تو لاک پیش کرو اگر تم سچے ہو فالقہ عصا ہو تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر فیہہیہ سعبان مبین تو وہ تو ایک درست اسدہ بن گیا کھلا نوشن وَنَذَا يَدَهُ اپنا ہاتھ میں اپنے گریبان میں سے نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْغَاؤُ لِلْنَاظِرِينَ تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے سفید چبکدار روحشن نظر آنے لگا قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَونَ اب فرعون کے جو سردار تھے درباری تھے اس کے بڑے بڑے کوئی بیس ہزاری منصدفدار ہوگا کوئی تیس ہزاری منصدفدار ہوگا انہوں نے کہا فرعون سے اِنَّ هَذَا لَصَاحِرُ عَلِينَ یہ موسیٰ واقعی تن کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر اب جو واپس آیا ہے کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے یُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کریں اور خود یہاں آپ کی حکومت قائم کر لیں فَمَعَذَا تَعْمُرُونَ تو اب کیا مشورہ ہے کیا رائے ہیں کیسے اس سے نبتیں یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ براہ قَالُوا اَرْجِحْ وَعَقْحَا تو سرداروں نے مشورہ بیا فرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ بھی حارون بھی وَعَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ یعنی آج ہی معاملہ تیہ نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تو باری بات پر غور کریں گے آرام کرو اس کے بعد یہ ہے کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو یا تو کا بے کل ساہر علیم کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنطنہ ہے اور دردبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا وَجَا صَحْرَةُ وَفِرْعَونَ اب وہ جادوگر آگئے ظاہر بات ہے یہاں پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے واللہ وعالم جب تمام جادو آگئے فرعون فرعون کے پاس قالو انہوں نے کہا یقیناً ہمیں عجر تو ملے گا اگر ہم غالب آگئے یعنی یہاں ذہنیت کو نمائع کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شیطلب نہیں کی تھی وہ اللہ کے رسول تھے انہوں نے کوئی شوبدہ دکھا کر یعنی کہا تھا کہ انعام دیجئے کوئی خلعات سے نوازیے کوئی سرفراز فرمائیے ملک معظم اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر ان کا کردار یہی ہے انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلعاتیں ملیں گی کوئی نعبات ملیں گے قالو انہ لنا لاجرن انکنہ نحر الغالبین قالا نام اس نے کہا ضرور کیوں نہیں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا تمہیں بڑے ہوچے ہوچے منصب دوں گا قالو یا موسیٰ اِمَّا اَنْ تُلْقِيَا وَإِمَّا نَكُونَ عَنْ نَحْرُ الْمُلْقِينَ انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اب تم پہلے ڈالوگے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے قالا الْقُو حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم فَلَمَّا الْقَو جب انہوں نے ڈالا انہوں نے بھی کچھ کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکیں یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے سَحَرُوا آئیُنَ النَّاس اور انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی کوئی شہد نظر آنے لگے جبکہ فی الواقع وہ نہیں ہوتی نظر بندی وَسْتَرْحَبُوهُمْ وَنُنَا دِرَا دِیَا وَجَعُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا واقعی تل انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا وَعَوْهِنَا إِلَى مُوسَى اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے دوسرے مقامات پر رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا موجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا اب اللہ تعالی نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ موجزہ ہے لیکن یہاں تو یہ ہو گیا یا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا ازدہ بن گیا کوئی دس پدرہ بیس چھوٹے چھوٹے صاحب بن گئے لیکن موجزہ کی نویت تو وہی ہے لیکن اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈروں نہیں بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو وَعَوْهِنَا إِلَى مُوسَى نَلْقِ اَسَا ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ عصا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ تو اچانک وہ جب ازدہ بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی جو سپولیے اور سام بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے نسیوں سے اور ان کے چھڑیوں سے ان سب کو وہ ہڑک کر گیا فَوَقَعَ الْحَق حق واقع ہو گیا حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے ہار گئے وَانْقَلَبُوا تَاغِرِينَ اور وہ ضریل ہو کر رہے کون ضریل ہو کر رہے فیرون اور اس کے سردار وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو گرا دیئے گئے جادوگر سجدے میں قَالُوا عَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے فور اعلان کی ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شئے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں اب فیزکس ہے ٹیکنالوجی ہے جو ہائیست ہمارے اس وقت کے سائنٹس ہیں انہوں نے معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں لیمٹیشنز کیا ہیں اور اگر کوئی شخص بلکل ان لیمٹیشنز سے ماہ بڑا کوئی شہ دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمٹیشنز سے بہت ماہ بڑا ہے عام آدمی کیا سمجھے گا چھوٹا شعب دا بڑا شعب دا چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر لہذا وہ سارے جو لوگ تھے نیودی لیمٹس انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا یہ جادو نہیں ہے لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی وہ فوراً ایمان لے آئے اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے قَالَ فِرَعَوْن وَفِرَعَوْن نے کہا آمَنْ تُم بِهِ قَبْلًا آدَنَا لَكُمْ تُبھاری یہ جرت تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اب جو جان پر بن گئی فیرعون کے لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا اس نے فوراً ایک ترقیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سادش ہے یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے تمہارا گروہ گھنٹال ہے اور تم نے یہ سادش کی ہے اور یہ نورہ کشتی تم نے کی ہے یہاں آکر میرے دروار میں اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو یہ تمہاری ایک سادش ہے چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانہ بانہ بنا ہے تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں مالکانے دیہ جو ہیں ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو تو تمہیں انقری پتا چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتود کی سزا کیا ہے میں کات ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو ان پر وہ حق ایسا بنکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لمح جاہتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آگئی ربنا افریقہ لینا سبراً اے رب ہمارے ہم پر اڑھیل دے سبر ہم پر سبر جو ہے بافراغت ہمیں سبر اٹا فرما دے متوفنا مسلمین اور ہمیں وفاق دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن سبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں اے اللہ ہمیں سبر و ثبات اور استقامت اتا فرما ربنا افریقہ لینا سبراً و توفنا مسلمین وَقَالَ الْمَلَعُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی اب حضرت موسیٰ جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل اس کے اندر وہ جا رہے ہیں انہیں اورگنائز کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے بھی جمع ہو رہے ہیں اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَون اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے اتذروا موسیٰ وَقَامَهُ لِجُفْسَدُ فِي اللَّرْد کہ بادشاہ ملک معظم کیا آپ موسیٰ کو اس لطا چھوٹی دیے رکھیں گے اور اس کی قوم کو کہ لِجُفْسَدُ فِي اللَّرْد زمین کے اندر فساد بچائے یہ تو فساد ہو جائے گا یہ سب جمع ہو جائیں گے یہ منظم ہو جائیں گے بڑی قوت ہو جائے گی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے بغاوت ہو جائے گی تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے سوچ یہ غور کیجئے اتذروا موسیٰ وَقَامَهُ کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو لِجُفْسَدُ فِي اللَّرْد کہ وہ زمین میں فساد بچائے وَا يَدَرَكَا وَا آلِحَةَكَا اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلحہ کو بھی چھوڑ دیں جہاں نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الہ تھے ان کا سب سے بڑا الہ معبود سورج تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فیرون کو مانتے تھے فیرون کی خدائی تھی سیاسی کہ حکومت میری ہے اختیار میرا ہے سوورنٹی میری ہے یہ خدائی تھی فیرون کی یہی خدائی کا دعوی تھا نمرود کا باقی ان کے معبود تو اور بھی تھے تو وہ چھوڑ دیں تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی اس نے کہا کہ قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آدمائش آئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فیرون نے اسی نے اور اس کے نتیجے میں اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا یہ تمہاری حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں جو لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے فورا صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اب یہ دوسرا منحلہ آگیا ہے کم اُبیش چالیس پیتاریس برس کے بعد پھر منحلہ آگیا کہ جب اس کی قصرداروں نے کہا کہ یہ تو جس سے تم مشتے غبار سمجھ رہے ہو یہ تو عبادی بن رہی ہے یہ تو فان بن جائے گا کیا کروگے اگر اس موسیٰ نے اورگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس مومنٹ تو کیا کروگے نپنی اول اندی بڑ وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو لیکن اُس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی وہ لا ولد تھا اس کی بیوی آسیہ سلام علیہ اسرائیلی تھی اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب کل کی والدہ نے دیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے اور وہ بہل میں آ لگا تھا پھرا تو عانی لی ولک کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو یہ میری اور تمہاری لی آنکھوں کی تھندک ہوگا اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا وہ شہزادوں کی طرح رہا لادلہ تھا محبت تھی لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر عمادہ نہیں ہے بلکہ کیا کہہ رہا کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کرو تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے سنو قتلو قالا سنو قتلو ابناہم ونستائی نساہم ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو بیٹوں کو زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو وَإِنَّا فَاقَهُمْ قَاهِرُون اور چون گھبراتے ہو ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں ہماری طاقت ہے لاو رشکر ہے یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرانے نہیں ہے قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِ اِسْتَعِنُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو اِنَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی ہے یورِ سُحَا بَائِ شَا وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وَالْعَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ لیکن یہ کہ آقبت جو ہے آخرت ظاہر بات ہے کہ تقویٰ والوں کے لئے یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں پہلے بھی آئیں تھیں اور بھی تمہارے لئے عزمائشیں تھیں اور اب پھر آگے یہ بہت بڑی عزمائش تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا تمہاری صرف رکھتیوں کو زندہ رکھا جائے گا لیکن صبر کرو استعینوا باللہ مصبروا ان اللہ رضا للہ یورسوا من عباده وَالْعَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا اُوزِيْنَا مِن قَبْلِ انتَاتِيَ نَا وَمِن بَعْدِ مَا جَتَنَا وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو عیزہ پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہیں قَالَا اَسْحَا رَبُّكُمَنْ يُحْلِقَادُوَكُمْ حضرت موسیٰ نے فرمایا غوراؤ نہیں ہو سکتا ہے انقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو حلاق کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ کہ تم کیا کرتے ہو بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذْذِكِلِ حَكِيمِ